اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے والٹیج سٹیپلائزر کے کنیکشن کے بارے میں دوستو آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی والٹیج سٹیپلائزر ہیں اس کے کنیکشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس جو سٹیپلائزر کے اندر جو منمن چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس پرانفارمر ہوتا ہے اس کے پاس ایک ریلے بورڈ ہوتا ہے ریلے سرکٹ ہوتا ہے اور اس کے بارے جو ویریابل ہوتے ہیں ساتھ ہر ریلے کے سامنے ایک ایک ویریابل لگا ہوتا ہے پھر اس میں وولٹ میٹر ہوتے ہیں انپوٹ اور اوٹپٹ دو وولٹ میٹر لگے ہوتے ہیں اوٹپٹ ساکٹ ہوتا ہے اور ایک فیوز بھی ہوتا ہے فیوز یہاں پر میں نے منشن نہیں کیا ہے بیسے اس میں ایک فیوز بھی لگتا ہے تو شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھئے کہ پہلے سب سے پہلے جو سپلائی آتی ہے وہ مین وابڈا سے آتی ہے تو اس کا جو نیوٹل ہوتا ہے نیوٹل سیدھا جاتا ہے اوٹ پوٹ ساکٹ پہ لگ جاتا ہے اور اوٹ پوٹ ساکٹ سے جو ٹرانسفارمر کا جو سب سے نیچے والی جو وائنڈنگ ہوتی ہے جو زیرو بولٹ کہلاتی ہے وہاں پر آکے لگ جاتی ہے پھر دوسرا اس کا جو ہوتا ہے فیز فیز کہاں پر جاتا ہے وہ ریلے کے جو کامن پوائنٹ ہے وہاں پر آکے ٹچ ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انپوٹ کا فیز ہے جو انپوٹ کا فیز ہے ہمارے پاس وہ جاتا ہے جو جہاں پر ٹرانسفارمر کی دوسری وائنڈنگ ہوتی ہے دو سو دس وولٹ کی وہ آکے اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے اور ریلے کا جو انسی پوائنٹ ہوتا ہے جو نارمالی کلوز پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر کنیکشن آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں جب ریلے اکٹیویٹ نہیں ہوتا ہے جس ٹیم نہیں اکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس ٹیم یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں کامن اور نارمالی کلوز نارمالی open جب ریلے اکٹیویٹ ہوتا ہے تو تب جا کے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے کامن تو اس کے بارے میں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہ ریلے کس طرح کام کرتا ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل سی ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو انپوٹ سے جو دو تارے آ رہی ہیں وہ دو جو نیوٹل اور فیز ہے وہ سیدھا ہم نے یہاں پر جو انپوٹ وولٹ میٹر ہے اس کو دے دیا ہے اور پھر یہی سے ہی جو نیوٹل وائر ہے وہ اوٹپوٹ کا جو نیوٹل ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ جو اوٹ پوٹ ساکٹ ہے وہاں سے ہم نے ایک وائر لے کے جو اوٹ پوٹ وولٹ میٹر ہے اس کے ساتھ اس کے جو دوسرے جو کنیکٹر ہے کنیکشن ہے وہ ساتھ میں اس کے جوڑ دیا ملا دیا ہے تو یہ تو یہاں پر آگے کامن پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے پھر اس کے بعد جو تیسری ہماری جو وائنڈنگ آتی ہے تیسری وائنڈنگ 245 یا 240 کے لگ بگ ہو سکتی ہے 250 بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو تیسری کنیکشن ہے یہ یہ آکے آپ کی جو تیسری ریلے ہے سوری دوسری ریلے کے یہاں پر آکے لگ جاتا ہے جہاں پر انسی پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر آکے کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر اسی طریقے سے یہ چوتی یہ پانچوہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور جو آخری جو لاسٹ والا اگر پانچ ریلے ہے چھے ریلے ہے تو اس کا جو آخری پوائنٹ ہوگا اسی طریقے سے سیم جو ہے اس کے جو انسی پوائنٹ ہیں وہاں پر آکے ٹچ ہوتے جائیں گے اگر پانچ ریلے ہے تو آخری جو بھی ریلے ہوگا اس میں سے جو نارملی اوپن ہوگا وہاں پر ٹرانسفارمر کا جو بلکل انڈ جو سب سے ٹاپ پہ جو وائنڈنگ نکلی ہوگی وہ جا کے آخری ریلے پہ ٹچ ہوتی ہے آخری ریلے ہوگی یہاں پر یہ چار ریلے ہے تو چوتھی ریلے کے جو نارملی اوپن کنیکشن ہے اس کے ساتھ جا کے ٹچ ہو جاتا ہے اب یہ کام کیسے کرتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کامن کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ والا اس کامن کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اور یہ والا اس کامن کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ریلے آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو جیسے ہی ہماری جو سٹیپلائزر ہے اس میں والٹیج جیسے انپوٹ کم آتی ہے تو ہم ویریابل کو گما لیتے ہیں جیسے ہی ریلے ایکٹیویٹ ہوگی تو جیسے ریلے ایکٹیویٹ ہوگی تو یہاں پر یہ کامن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو کامن کیا کرے گا کہ جو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کے کنیکشن ڈریکٹلی ہوتا ہے جو نارملی کلوز ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو پرانسفارمر کیا کرے گا 245 جو زیادہ والٹیج ہے وہ سیدھا اس کو دے دے گا جو پہلے ریلے کا نارملی اوپن ہے وہ اس کو دے دے گا اور یہاں سے کامن کے تروں سیدھا آوٹپٹ ساکٹ میں چلا جائے گا پھر اسی طریقے سے جب ہم دوسری ویریابل کو گماتے ہیں اگر والٹیج اور کم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم جب دوسری ویریابل کو گماتے ہیں تو والٹیج کیا ہوتا جاتا ہے یہ ریلے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو کے یہاں پر آ جاتا ہے تو جب یہاں پر آ جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ جو 280 ہے یہاں پر آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ ٹرانسفارمر کی تیسری ورننگ ہے تو یہاں پر جو والٹیج ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے تھرو اس کے تھرو یہاں پر آتا ہے اور یہاں سے یہ چونکہ یہ ریلے بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے یہ بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر آ جاتا ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ اوٹ پوٹ ساکٹ میں چلا جاتا ہے اسی طریقے سے سیم اسی طریقے سے جب یہ ریلے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس ریلے کے ایکٹیویٹ ہونے کے ساتھ ہی یہ والا جو ٹرانسفارمر کا یہ والا جو پوائنٹ ہے تین سو دس والا یہاں پر والٹیج تقریباً دو سو بیس کے لگ بگ ہم سٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سے یہ آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے ادھر سے اس ریلے پہ گیا اور یہ ریلے ساتھ میں اس کے کنیکشن یہ بھی ایکٹیویٹ ہے یہ بھی ایکٹیویٹ ہے یہ بھی ایکٹیویٹ ہے یہ آخر والے ایکٹیویٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ جو اس ریلے کا پوائنٹ ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور یہ کامن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ ریلے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ ریلے بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے یہ بھی کامن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور یوں سیدھا جو اوٹپٹ ساکٹ ہے اس میں اوٹپٹ وولٹیج چلی جاتی ہے پھر آخری جو کنیکشن ہوتا ہے جو سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے جس میں وولٹیج سب سے زیادہ ہوتے ہیں ٹرانسفارمر کے 335 یا 340 یا 350 کے لگ بگ ہوتا ہے تو وہ آ کر جب آخری ریلے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ ریلے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اس ریلے کے ایکٹیویٹ ہونے کے ساتھ ہی یہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپس میں یہ اور یہ جو کامن ہے اور نارملی اوپن ہے یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آخری ریلے کے وولٹیج سیدھا کامن میں آتے ہیں کئی ریلے بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ کامن سے ہوتے ہوئے یہ پہلے جو ریلے ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں جب اس کے اندر آپ کی وولٹیج آ جاتے ہیں تو اس کی طرف اوٹپٹ ساکٹ میں چلے جاتے ہیں یہ چھوٹے سٹیپلائزر جو دو ہزار یا سول سو وارٹ کے جو سٹیپلائزر ہوتے ہیں اس میں اسی طریقے سے ہی کنیکشن ہوتے ہیں جو جتنے بھی ہوں گے وہ سیم اسی طریقے یہ ہی پروسیجر ہے سب جو وولٹیج سٹیپلائزر ہیں اس کا سب سیم یہ ہی پروسیجر ہے لیکن جب تین ہزار وارٹ یا چھ ہزار وارٹ کا جب سٹیپلائزر ہم بناتے ہیں تو اس میں ریلے بڑے لگتے ہیں اسی یا ساٹھ ایمپیر کے بڑے ریلے اس میں لگائے جاتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سرکٹ بھی یوز ہوتا ہے اسی طریقے کا جو چھوٹا سرکٹ ہوتا ہے وہ اسی طریقے کا ہی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے باگ کی پروسیجر سیم ہی ہوتا ہے اس میں جو بڑی ریلے ہیں اس کو ہم اسی طریقے سے کامن کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں جیسے پچھلے جو ڈائیگرام تھا اس میں ہم نے دیکھا جو چھوٹے ریلے تھے وہ آپس میں اسی طریقے سے جو نارملی اوپن تھا جو ریلے کا جو دوسرا جو نارملی اوپن جو پوائنٹ ہے جو سیدھا کامن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم نے اسی طریقے سے اس کو کنیکشن دے دینے ہوتے ہیں جیسے اس میں دیکھایا گیا تھا یہ سوری یہ یہاں پر اس ریلے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم نے جو سرکٹ کا یہی یہ سرکٹ کا جو بیچ والے جو پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پر کاپر جو بورڈ ہوتی ہے اس کے اوپر جو یہ اور یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں ہم نے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے ہوتے ہیں سب کو ہم نے اسی طریقے سے جو چھوٹے ریلے کا جو سرکٹ ہوتا ہے اس کو ہم اسی طریقے سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اوپر والے اس پہ شفٹ کر دیتے ہیں کہ مطلب یہی طریقہ کار ہم اوپر والے جو ریلے ہیں اس کے ساتھ کر دیتے ہیں اور یوں ہمارا وہی سیم پروسیڈر بن جائے گا اسی طریقے سے ہی یہ اوٹ پوٹ ساکٹ ہے اوٹ پوٹ ساکٹ سے یہ نکل کے جو اس کے کامن ہے اس پہ جاتا ہے اور یہ جو ہے جو دو سو بیس یا دو سو تیس جو بھی جتنے بھی والٹیج ہیں یہ پہلی ریلے کے جو نارملی کلوز ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے پھر دوسرے کے ساتھ پھر تیسرے کے ساتھ ٹرانسفارمر کی اس طرح کی وائنڈنگ اور آخر میں یہ نارملی جو اوپن ہے اس کے ساتھ آخری ٹرانسفارمر کا جو آخری صرف ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے سیم وہی طریقے کار ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم چھوٹا سرکٹ اس میں یوز کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی یہ کامن جو ہم اس کے جو کامن پوائنٹ ہے وہ آپ اس میں ملا لیتے ہیں یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ جو کامن پوائنٹ ہے یہ چھوٹے سرکٹ میں جو سمال سرکٹ ہوتا ہے اس کے جو جتنے بھی کامن پوائنٹ ہیں چارو یا پانچ ریلے ہو ان سب کو آپ اس میں ملا دینا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اور یہ کامن پوائنٹ اس کے آپ اس میں ملا دینا ہے تو جو بریج ریکٹیفائر ہوتا ہے جو ہمارے پاس بارہ یا پندرہ یا جتنے بھی وولٹیج ہوتے ہیں ڈی سی کے اس کا جو پازیٹیو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک کیپسٹر لگاتے ہیں چار سو ستر ایم ایف فور سیونٹی ایم ایف کا ایک کیپسٹر ہم لگاتے ہیں اس کا جو پازیٹیو ہے وہ اس کے کامن کو دے دیتے ہیں اور جو اس کا نیگٹیو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ریلو کے دو پوائنٹ ہیں یہ آپس میں ملائے ہیں اور یہاں پر یہ دو آپس میں ملائے ہیں اور یہ جا کے نیگٹیو جو ڈائیوٹ جو ڈی سی بناتا ہے جو بریج ریکٹیفائر ہے اس کا نیگٹیو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں دوستو یہ پورے طریقے کار ہے جتنے بھی اس ڈیپلائزر بنتے ہیں پاکستان کے اندر وہ اس کے کنیکشن اسی طریقے سے ہی ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم پریکٹیکلی بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں اس ڈائیگرام کو سمجھنا چاہیے اگر کافی دوستو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں تو پریکٹیکلی تاروں کا ایک گچھا بنا ہوگا آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو سمجھ لیں تو اس ڈیپلائزر کے کنیکشن آپ کو سمجھ آ جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی ٹیوننگ وغیرہ جو بھی طریقے کار ہے وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ